اسلامی شریعت میں یہ جو معاملات کی دنیا میں آدمی کا مشتبہ حرکتیں کرنا مشتبہ کام کرنا یا لوگوں کا کسی آدمی پر شبہ کرنا اس سے متعلق بھی بہت ساری تفسیر احکامات ذکر کیے جیسے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ متحرہ آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائیں نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے کوئی نہیں تھا اللہ کے نبی تھی اور آپ کی بیوی تھی اندھیرہ تھا وہاں سے دو انساری صحابہ کا گزر ہوا وہ دونوں گزرتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ٹھٹک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا رکو انہا صفیہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ میری بیوی صفیہ ہے دونوں صحابی پریشان ہوگے کہنے اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کیسا کچھ غلط سوچ سکتے ہیں آپ کے بارے میں شبہ کیسے ہوگا ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ انس شیطان کی دوڑ رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ ایسا کوئی موقف اگر پیش آ جائے تو آدمی شبہ کی گنجائش باقی نہ رکھے اور انسان کو بھی سامنے والے کو بھی شاہیے کہ اس طرف سے چوکن نہ رہے کہ شیطان آپ کے دل میں کسی سے متعلق بھی شرحات ڈال سکتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ